یہ بھی دو گنڈیاں ہم نے باندھ لی ہے اور ادھر چیک کریں یہ سارے بھول رہے جو ہے وہ بندے رہے جگ رکھ رہی ہو اس میں اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حال چالے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور آپ بہن بھائیوں کی دعا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے یہ سارا سمان جو ہے وہ اتار رہے تھے اس سفیل کا یہ دیکھیں یہ بھولا بند گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا سمان جو ہے اتر گیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اور یہ دیکھیں یہ بھی دو گنڈیاں ہم نے باندھ لی ہے اور ادھر چیک کریں یہ سارے بھول رہے جو ہے وہ بندے رکھے ہیں تو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک جو ہے وہ شاید کو کیا ہو گیا اچانک سے سارا سمان جو ہے وہ بان کے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے یہ وہ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں جو ہے اپنے امی ابو کو اپنی فیملی کو وہ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا وہ بھی میرے ساتھ ہو تو اس لیے میں نے کہا میں نے اپنی سوچ شاید غلط ہو یا صحیح ہو میرے حساب سے جو ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو الحمدللہ ادھر دیکھیں سارا سمان یہ بھی ابھی اتارنا ہے یہ شیشے والا ہے میں نے کہا یہ اتار کے ہم نا اس میں رکھ دیں گے ٹوٹے گا نہیں اس پہ اور ابھی جو ہے ادھر مامو امی ابو سارے جو ہے ادھر سمان سمان جو ہے نکال رہے ہیں ماشاءاللہ واہ جی واہ ہمیں کون سی پیٹی خالی کی ہے دونوں خالی کر دیئے ہیں شیشے والے برطن جو ہے وہ ہیتا رکھیں گے باقی جو نہیں ہے وہ ہیتا یہ دیکھیں یہ خالی ہو گئے بس تھوڑا سا سمان جو ہے پڑھا رہے ہیں یہ ہم سے اٹھایا جائے گا جو سمان وہ ٹھیک ہے آنا چلے باقی سمان جو ہے ایسا بکھرا ہوا ہے باقی یہ گنڑیاں بات نہیں ہے صاحب صاحب کی نا اس کمرے میں رکھنی ہے ساری صحیح صحیح ہاں اچھی بات ہے بلکل کیونکہ ہم نے جو ہے سفر جو کرنا ہے وہ رات میں کرنا ہے رات کا سفر جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے مطلب ٹریفک اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتی اور پھر مزدے والے نے بھی ٹیم ہمیں رات کا دیا ہے کہ آپ جو ہے ہم میں رات کو مطلب آپ کو لے جاؤں گا کہ لیٹ آؤں گا پھر سمان لوڈ کر کے رات کو روانہ ہو جائیں گے یہ بھی صحیح ہے نا رات کا سفر بھی اچھا ہے نیند بھی کرتے جائیں گے سکون سے پہنچ جائیں گے صبح اپنے اکیلہ کر کے جا رہے ہو ہمارا دل دو خرار ہم نے کہا اکتھے آئے تھے اکتھے چلیں گے اکتھے چلیں گے نہیں آپ پہلے آئے تھے پہلے تو آئے تھے لیکن ادھر دو بیٹھے تھے نا آپ کو پتہ ہے پھر آپ کوشش کریں نا میری تو مجبوری بن گئی ہے میں ہماری یہ ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کی ساس کی مجبوری آپریشن ہوا ہوا ہے ابھی دو مہینے نہیں نہیں سفر پہ جا سکتے اچھا اسی چلیں جب آپ کا دل کرے ہیں ہمیں بلا لینا ہم جو ہے وہاں سے جو ہے پھر گاڑی لے آئیں گے انشاءاللہ 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 دیکھ رہی ہے رکی ہے آپ یہ اس کو سہرہ پنایا ہوا ہے ہاں جی ماشاءاللہ سامان شمال جو ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ بندواتے ہیں سارا گندڑیاں شنڈیاں ساتھ کو آج سارے گندڑیاں چواہو ساتھ کو پتہ چلے ہم علی پور جا رہے ہیں ہاں ساتھ اچھا واہ جی واہ زبردست سارا سامان نکال لیا اس پیٹی میں سے بھی بہت اچھا کیا پتہ ہے کیا اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے مرچیں تھی ہماری پیٹی میں امی نہیں ادھر میں تھا ہاں اچھا ابھی آواز نہیں نکل رہی آپ کی چلیں خیر جب ادھر سے ہم اس کمرے سے باہر نکلیں گے نا پھر صحیح سانس آئے گی نا میرے میرے کپڑے امک خونٹی سے بھول بھی نہیں جانا وہ ادھر کھڑے ہوئے تھے یہ تروازے کے پیچھے کپڑے ساتھ وہ رہے ہیں پاما 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 والے ہیں اچھا 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 ساری ساری بند ہے پاندھوں مر village اسلام علیکم السلام علیکم تعالیٰ اسلام علیکم تعالیٰ تعالیٰ کائم 2 مہ مہ interchange ابھی کچھ فرق ہے توڑا بہت دوائی تو چل رہی ہے دو مہینے تک اسی لئے تو ہم آج سمال روڈ کر رہے ہیں چلنا ہے ہمارے ساتھ چلو دعا کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں پھر آ جائیں گے انشاءاللہ ابھی تو نہیں جا سکتے نا کیونکہ ہم سمال رہے ہیں اپنا باندھ رہے ہیں آپ کو پکی تیاری بانگی ہے شام کو ہم میں مزدے والے کو بھی کال کی ہے وہ رات کو آ جائے گا پھر رات کو نکلیں گے رات کا سفر کرو گے ایشا کو در بٹھا کے آئے ہیں کیونکہ وہ نہیں آ سکتی تھی نا پھر میں نے کہا میں خود جاتا ہوں سمال شمال سب فیملی کو بھی لے آتا ہوں سمال شمال بھی لیا تو آپ پھر میرے ساتھ چلو گی پھر آؤ گی بچے کو لے کر آ کر پھر مشکل ہو جاتا ہے نا پھر اچھا ہاں جی تو انہیں کیا بتایا ہے نا بچے کا بچے کا بتایا ہے دل کے جو دو ہرگیں ہوتی ہیں ہاں خزرتان ایک نہیں ہے اچھا وہ جو ایک جگہ پہ صحیح ہے مطلب اس کی نس جو ہوتی ہے ایک جو وہ نہیں ہے وہ تھوڑا سا نشان ہے ڈاکٹر نے کہا بچے ہے آپ دوائی کھلاو دو مہینے پورس کرو اس تا ٹیسٹ بھی کرواو اس کے ہر پندرہ دن بعد ہفتے بعد ہاں جو ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا ہم جو دوائی دے رہے ہیں ہاں اس کے ساتھ کنٹرول ہو رہی ہے کہ ملتان جانا آنا پڑے گا تو اس لیے میں نے کہا پھر ہم ادھر آئیں پھر یہاں سے بارہ گھنٹیں پھر ملتان پھر آئیں گھار پھر ادھر میں نے کہا پھر وہ نزدیک پڑتا ہے وہاں اس قرآن سے نا اپنے پرانے گھار سے وہ آدھر میں ہے کیونکہ آدھر پیچ میں ہے ادھر سے جائیں وہاں پہ وہاں سے جائیں ملتان یہ سفر زیادہ ہو جاتا ہے وہ تھوڑا کام ہو جاتا ہے دس پندرہ کلو میٹر تو اس لیے میں نے کہا پھر یہاں پہ فیملی پریشان ہو رہی تھی میں تو کپڑے لینے آئے تھا کیونکہ ہم ایک ایک سوٹ لے کر گئے تھے وہاں میں کیا پتا تھا اتنا بڑا مسئلہ بان جائے گا تو پھر میں نے کہا آئیشہ کو صبح کہا میں نے کہا میں جا رہا ہوں کپڑے لے کر آتا ہوں ادھر آیا تو اب وہ امی کو میں نے یہی بات کیا تھا اب وہ تھوڑا انفیوز ہو گئے اس نے کہا ایک مہینہ آپ ادھر رہ جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگی ہاں کیونکہ ہر گھر کے کام وغیرہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے پانی وغیرہ بھرنا سبزی وغیرہ لینا کوئی بیمار ہو جاتا ہے شہر جانا کوئی مطلب مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ گھر میں میں جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں سارا کام گھر کا سباننا بڑی مشکل ہاں تو اسی لئے تو پھر میں نے کہا نہیں آپ اداس نہ ہوئے ہم سارے کٹھے چلتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے تو وہاں پھر سامان شمان باننا شروع کر دیا ہے اگر چل سکتی ہیں تو آجائیں وہاں پر بیٹھ جائیں پنک کشن کا لگا ہوا ہے وہ تو ایسے ایسے چلتی ہیں اچھا ہاں مامو بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر سامان شمان پنوال ہمیں تو اکیلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ میں نے آپ کو بھائی صلح کرنا آیا ہوں میں نے کہا آپ چلو اچھا کیا ہے آپ کو پتا ہے ہماری پرسات ہوتی تھا آپ اکیلے ادھر آئے ہیں ہماری پرسات ہوتی آنے کی تو ہم ادھر آپ کو اکیلے تو نہیں چھوڑ لیں ہم بھی ادھر آ جاتے ہیں صحیح بات ہے اتنی دن آپ لگا کے آئے ہو ایسے پریشان ہوئے آپ پریشان ہوئے میں اگر پریشان ہوئے تو اللہ پاک ہمیں شفاعت ہے انشاءاللہ آپ کے بیٹھ کو بھی شفاعت ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا بس سب بہن بھائی ہمارے جتنے بھی آرڈین ہیں ہمارے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب ہمارے لئے دعا کر رہے ہیں اور ہماری سپورٹ بھی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے یہی ہوتا ہے ایک سہارا بہن بھائی کا ساتھ ہے بلکل ہمارے ساتھ ہے بلکل والحمدللہ تو پریشانی تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ بشرا ہماری جن اکسہ کے لئے اس لئے پریشان ہے بشرا چلنا ہے ہمارے ساتھ میں نے کہا جاتی ہے بھائی آتا دیا ہے اکسہ کے ساتھ جانا ہے سمی چلنا ہے ہمارے ساتھ آپ جیسے آئے تھے نا اکسہ کو ساتھ لے آتا نا پتہ کیا اکسہ دو دن وہ ہسپتال میں ہمارے ساتھ رہی نا اس کو الرجی ہو گئی ہے یہ پریشان ہے اس کے ملنے کے لئے روز کچھ دیں آتا چلیں ویڈیو کال کروں گا جا کر پھر ٹھیک ہے کال کرو گی کال تو اس نے بات کی ہے بڑی میرے مہریان ہو گیا کہتے ہیں پھر ایشہ سے بات کرنی ہے میں نے برباد کر رہی تھی میں نے کہا واہ جی واہ باس ہو آپ نے کور باندھ کی ہے میں نے رونا شروع کر دیا اچھا تو ادھر بھاگی تھی وہ کہتے ہیں میں اکسہ پہ جا رہی ہوں اکسہ سے کیونکہ ہم کہا ان کو جو آپ کال جہلے وہ آ رہے تھے صحیح اس لئے ان نے کہا جب وہ آ گئے ہیں تو بھاگی ادھر دیکھا تھا ان نے نہیں نظر آئی تو پھر روپی پھر روپی روپی کہ آ گئی ہے وہاں پر روپی تو ابھی ابھی میں نے کال کی ہے اپنے مہنوئی کے کو اور میری سسٹر شہینہ کیونکہ وہ کراچی گئے ہوئے تھے تو وہ گھر تو واپس آ گئے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میں جو ہے یہاں سے اپنا سمان وغیرہ لے کر اپنے گاؤں جا رہا ہوں تو آپ آ جائیں میرے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ کرو رہے ہیں کیونکہ میں میری چھے دن سے جو ہے وہ نیند پوری نہیں ہے نیند بھی پوری نہیں ہے اور تھکا ہوا بھی بہت ہے آپ کو پتہ ہے میں نے بہت زیادہ سفر کی ہے اور ادھر میری سسٹر چکن دھو رہی ہے کیونکہ ہم نے کہا چکن بناتے ہیں کیونکہ ہمارے مہمان بھی پہنچ گئے ہیں سسٹر بھی پہنچ گئی ہے اور میرے بہنوئی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں السلام علیکم ایک من ایک من ایک من ایک من ایک من کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہے آپ کی ماشاء اللہ بشرا کیسی ہے بشرا کیسی ہے اور مہرین کیسی ہے سب ٹھیک ہو تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنا بیگ بغیرہ تھوڑے بہت کپڑے اٹھا لینا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو یہ بیگ بغیرہ جو ہے وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ چلو ادھر ہمارے گھر کا تھوڑا بہت وہ ہے مطلب خراب ہو جائے رہے ہیں تھوڑا کچھنا وغیرہ ہے اور ادھر ادھر سمان وغیرہ باننا ہے بس میرے بیٹے کو اللہ پاک صحت دے سب دعا کریں تو انشاءاللہ سب نظام جو ہے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے بس یہاں سے ہم تھک گئے ہیں ابھی ہاں جی تو ابھی ہم اپنے گاؤں اپنے پرانے گھر جا رہے ہیں صحیح ہے اچھا کیا ہے پہنچ گئے ہوں ٹائم پہ کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں اچھا چھوٹیا نہیں دے رہا تھا ہاں اچھی پڑھائی ہو رہی ہے پھر پڑھائی خراب ہو جاتی ہے نا بچوں میں بلکل ایسے بات ہے چلو ہم نے سمان وغیرہ جو ہے کچھ باندھا ہوا ہے اور امی کو میں نے کہا آپ ابھی کھانا شروع کر دو کھانا وغیرہ جو ہے وہ بنائیں کیونکہ شام ہو رہی ہے پھر جو سمان رہے گا بعد میں ہم باندھ لیں گے ٹھیک ہے امی؟ ہاں میں چکن لیا ہوں میں نے کہا چکن بنا لو کیونکہ مہمان بھی ہیں تو اس لیے تو سمان کچھ جو ہے وہ باندھا رکھا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد کچھ جو ہے وہ باندھا آپ کو دکھایا تھا میں نے پچھ سے تھوڑی دیر پہلے کہ اتنا سمان جو ہے ہمارا بندیج چکا ہے اور کچھ جو ہے وہ رہتا ہے ابھی نا انشاءاللہ سارا سمان جو ہے وہ کٹھا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے مزدہ بھی آ جائے گا جس پہ ہم نے لوڈ وغیرہ کرنا ہے سارا سمان تو پھر جو ہے انشاءاللہ وہ رات ہمارا پلینے کے ہم جو ہے رات کو جو ہے وہ جائیں کیونکہ رات جو ہے میں ٹریفک بھی کام ہوتی ہے تو اور جائیں گے بھی سکون سے دن میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ابھی جو ہے ادھر بھی پیٹیاں وغیرہ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں ابھی سمان وغیرہ کر رہے تھے باقی وہ جو پیٹی رکھی ہوئی یہ وہ معمول لوگوں کی ہے ہماری پیٹی ایک یہ ہے یہ امین والوں کی ہے اور یہ جو ہے ہماری ہے پہلے پہلے جو ہے میں اپنے بھائی سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری میرے میرے مطابق جو باتیں وہ اس کو چھوڑو آگے کی بات کروں میں اس کو باندھنے کی کوشش کر رہا تھا اببو کو کیوں میں نے کہا یہ سارے چلے جائیں پورا محلہ چلا جائیں میرے گھر میں رہے جو مزاق ہوتی رہے گی بانتا ہی نہیں ہے میرے اببو ہیں میرے اببو کی آس ہوئی تو میں وہاں سے بھاگا پتہ ہے مجھے اتنی ٹینشن تھی کیونکہ جیسے میں نے اپنے بچے کو بائیک کے لے پر لے کے گھوے گھما رہا ہوں جب آج آ رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں بائیک پہ میرا اببو مجھے سیکل پہ لے جاتا تھا پتہ ہے جیسے ابھی شہر سلطان کتنا دور ہے 45 کلومیٹر میں پیدل گیا تھا اپنے گاتے شہر سلطان یار وہ شہر سلطان نہیں وہی شہر سلطان پیدل گیا تھا اسکر بھائی میرے ادھر تھے جب سیکھ رہے تھے اچھا میں پیدل گیا تھا اب وہ مجھے وہاں لے کر جاتے تھے دوائی لینے کے لیے سفر بہت ہے تو پھر میں ادھر آیا ہوا تھا کپڑ لینے کے لیے میں نے کہا نہیں میں اپنے امی ابو کو ساتھ جو ہے وہ لے کر جاؤں گا صحیح ہے یار اچھا فیصلہ لیا ہے اچھا فیصلہ لیا ہے بلکل اچھا کیونکہ یہ بیچارے ادھر رہے ہیں ہم ادھر رہے ہیں کیونکہ ہماری تو مجبوری ہے ہم تو رہیں گے کیونکہ ہم نے آگے ملتان جانے دوائی وغیرہ لینے کے لیے مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ہم نے بھاگنا پڑتے ہیں تو اب وہ ادھر پریشان تھے امی میں نے کہا نہیں بھی چلو پھر ہم نے اس لیے سمان شمال باندھنا شروع کر دیا میں آپ کا پتی شکریادہ کر رہا تھا کہ میں نے آپ سے ایک دن کے لیے مولت مانگی تھی مجھے ایک دن کے لیے بائک دو میں صبح آ جاؤں گا میں یہی بولڑا ہوں کہ اس بات کو رہنے دو کہ دوکھ سوکار انسان اصل بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ جاؤ اببو کو اببو میرے بغیر نہیں رہتے آپ پوچھ لو آپ نے جانا ہے جائٹھا رہنا ہے میرے ساتھ دیکھ لو یہ تو پکی بات ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جائے گا میرے ساتھ کیوں رہے گا اگر میرے ساتھ رہنا ہوتا تو میرا اببو بھی ہے میرا یار بھی ہے ہماری دوستی ہے اتنی دوستی ہے نا میں آپ کو کیا بتو ایک پل بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں رہتے میں نے چار دن میں نہیں تھا تو مجھے پتہ ہی ہر دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد کال کرتے تھے بچے کی تبیت کیسی ہے اور اب آپ لوگوں کی تبیت کیسی ہے اور کہاں بھائی والدین سال زہر ہے اب آپ کا بچہ ہے آپ کے اولاد ہے کیسے ٹنچن ہوتی ہے تو پھر بھائی ہے نا جی 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 چلے جی بہت شکریہ مہیدین بھائی ہم جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں میں تو یہی کہتا ہوں اور ہم جو ہے ادھر کھانا جو ہے وہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ امی جان جو ہے ادھر کھانا بنا رہی ہے اور دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوا ہے فرائی ہو گئی ہے چکن کیونہ چکن جو ہے فرائی ہو گیا ہے اور مہرین اور بشرا جو ہے وہاں سے دیکھ رہی ہیں آپ نے فرائی والی بوٹی کھانی ہے کسی نے اچھا چلے ٹھیک ہے یہ بیٹا میں نے آپ لوگوں کے لئے ہی بنوایا ہے میں نے کہا میری بھانجیاں آ رہی ہیں اور مجھے بہت پیارے ہیں بچے سب سے زیادہ مجھے بچے پیارے ہیں تو اس لیے میں نے کہا چلیں چکر بنگوا لیں تھوڑا اچھا کھا لیں گے خوش بھی ہو جائیں گے صحیح کی ہے نا امی ہاں جی تو ابھی یہ ہو گیا ہے اچھا صحیح اب یہ پانی ہے یا گھی ہے اس کا پانی ہے شہینہ کیا کر رہی ہو جا رہی ہو جا رہی ہو اس میں ہونہ دو بٹا پہنا ہویا ہے اس میں یہ میری سسٹر نے دیا ہے اے میں آپ کا بھائی ہوں ہاں تم تو میرا بھائی ہو نا اچھا سامان رکھ رہے ہو سیٹنگ کر رہے ہو سامان کی میں نے کہا کانس کے برطان ہاں نا ادھر رکھ دیتے ہیں صحیح ہے کیونکہ ٹوڑنا جائے نا صحیح بات ہے اور بھی ہیں سارت اتار دیا ہے اس کے اوپر سرانہ مننا پڑے گا یہ کیویں نا نہیں ایسے وہاں نا جیسے کھیس وغیرہ تلائی وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ والی اس کو ایسے ایسے مان جائیں یہ نا دھک کرنا لگے یہ نہیں ٹوٹیں گے صحیح صحیح اور دنیا کے سارے ادھر ہیں ادھر ہی ہے یہ ہی تھے اس کے اوپر ہیں اور رکیہ بھی ساتھ ہے انشاءاللہ چلو اچھی بات ہے سامان چمان جو ہے وہ بندیج رہا ہے انشاءاللہ مامو گاڑی والے کو پھر فون کیا تھا ہاں گاڑی والے کو فون ہاں میں نے کہا اس کو فون کر دیں گے پھر وہ تھوڑا جلد دیا آ جائے گا ہی میں نا کیونکہ سامان چمان پھر ہمارا تو پیک ہے پھر لوڈ کریں گے پھر روانہ ہوں گے ہاں یہ ہے نا تھوڑا نہیں کرا یہ تلے پہا میں کے اوپا چاہ رکھا صحیح یہ او ہانا وہ قیمتی ہے یہ قیمتی ہے یہ مہنگا ہے اور یہ توہاں سستہ ہے کیونکہ رکھ لیا مہنگے سستے یہ کس کا ہے یہ بھی اپنا ہے نہیں یہ دو ادھر نبیلہ سستر کا ہے ہاں مجھے یاد آ گیا اس کو دینا ہے اس کو دینا ہے ادھر مامی کو دے کر آؤ ان کو کہو یہ نبیلہ سستر کا ہے جب وہ آئیں گے یا بچے کو پھیج کے وہ پہنچا دیں گے ان کی امان ہے یہ ہاں لازمی جاؤ 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 ابھی ابھی جاؤ یہ ان کا ہے اور ان تک پہنچاو آپ چمچ چمچ بھی تھا ان کا تھا وہ کہاں ہے آپ کو کچھ لگا ان کا تھ gezون جاؤ جاؤ۔ یہ ٹھائی Major بچے کچھ wollen ان سے مور جاؤ 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 سہئی سے کھانا earnest quiénے زند گھٹم ہو گیا